نسوار رکھنے سے وضو کا حکوم ملکو برداشت نہیں کیا تو نسوار اور یہ جو گھٹکے مھٹکے ہوتے ہیں ان کی تو اور زیادہ گندی بو ہوتی ہے دو سنت دو نفل ملا کر پڑھنا زہر اور مغرب کی فرض نماز کے بعد جو دو سنت اور دو نفل نماز ہوتی ہے کیا اسے ایک ساتھ ملا کر چار رکعت پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی نیت کیسے کریں محمد وسیم ایڈیا سے دیکھیں بھائی محمد وسیم صاحب زہر اور مغرب کے بعد صرف دو سنتیں ہی ہوتی ہیں زہر کے بعد بھی دو سنتیں موقع دا مغرب کے بعد بھی اور اس سے زہر کی نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے مغرب کی بھی دو سنتیں پڑھ لیں گے تو نماز کمپلیٹ اس کے بعد دو نفل کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے ثابت نہیں ہے ہاں چھ رکعت نفل ثابت ہے تو آپ چھے کے بجائے دو پڑھ لیں چار پڑھ لیں تو پھر وہ دو کا عدد کوئی خاص نہیں ہے جتنی چاہیں پڑھیں آپ اصل نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی آپ نے زہر کی چار سنتیں پڑھی چار فرض پڑھے اور دو سنتیں موقع دا پڑھ لی تو زہر کمپلیٹ اپنے لوازمات کے ساتھ ویسے تو فرض صحیح کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن جو لوازمات ہیں زہر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہیں چار سنت پہلے اور دو سنت بعد میں تو یہ دو نفل جو ہیں یہ اس نماز کا حصہ نہیں ہے نفل کی تو کوئی حد نہیں ہے آپ دو پڑھیں چار پڑھیں آٹھ پڑھیں دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں باقی یہ کہ اگر کوئی دو نفل پڑھنا چاہتا ہے تو خلاف سنت ہے کہ دو سنت موقع دا اور دو نفل کو ساتھ ملا کے پڑھے یہ عمل خلاف سنت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے کہ آپ مغرب کے بعد مستقل دو رکعت نفل پڑھتے تھے اس کے بعد سلام پھیرتے تھے مغرب کے بعد دو رکعت سنت پڑھتے تھے سلام پھیرتے تھے اور زہر کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت سنت موقع دا پڑھ کے سلام پھیر لیتے تھے تو چار ملا کے نہیں پڑھنی چاہیے جائز ہے نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے کیا سنتوں سے فرض کی کمی پوری ہوگی حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن فرائز کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی کیا اس میں سنت موقع دا اور غیر موقع دا بھی شامل ہے گوہر علی امارات سے جی اس میں سب سے پہلے سنت موقع دا شامل ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فرائز کی کمی نوافل سے پوری ہوگی یہاں نفل سے استلاحی نفل مراد نہیں ہے نفل سے مراد یہ ہے کہ جو فرض کے علاوہ ہو تو اس میں سنت موقع دا سب سے پہلے داخل ہے تو سنت موقع دا کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے جیسے کہ نبی نے کیا ہے تو اگر فرائز میں کوئی قومی کو تاہی ہوگئی تو اللہ سنت سے پوری کر دیں گے پھر اور اضافی کوئی سنت غیر موقع دا بھی پڑتا ہے تو اور اچھی بات ہے ہو سکتا ہے سنت موقع دا سے بھی کمی پوری نہ ہو تو پھر غیر موقع دا سے اللہ کر دیں تو اللہ کی رحمت سے کیا برید ہے جتنی نماز پڑھیں گے آپ ہی کو فائدہ ہوگا قیامت میں آپ ہی کو اس کا عجر ملے گا